اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ قریب 35-36 سال کا ہوتا ہے وہ اپنے والد کو لے کے ایک دن صبح وہ جا رہا ہوتا ہے ہاؤسپیٹل اپنے والد کا شگر اور بی پی کے چیک اپ کے لیے تو جب وہ ہاؤسپیٹل وہ راستے میں ہوتا ہے چیک اپ کروانے کے بعد تو اس کو آفیس سے کال آتی ہے کہ جہاں پہ بھی ہو جو بھی کام کر رہے ہو چھوڑ کے فوراں آفیس پہنچو اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو بھی گھر چھوڑنے گیا تو آفیس سے لیٹ ہو جاؤں گا اور اگر آفیس لے کے گیا تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جائیں گے کیونکہ ٹائم کافی لگ جائے گا مجھے تو اسی دوران اس کو خیال آتا ہے کہ قریب ہی اس کے دوست کا آفیس ہے تو وہ سوچتا ہے اور جیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو اس دوست کے پاس چھوڑ دیتا ہوں تو میں پھر جو ہے واپسی پہ یا ان کو پک کر لوں گا یا دوست ان کو گھر پہ ڈراب کر دے گا فری ہو کے تو وہ اپنے والد کو چھوڑتا ہے اپنے دوست کے آفیس میں اور خود آفیس سلا جاتا ہے شام کو پھر وہ اپنے والد کو پک کر کے گھر لے جاتا ہے پھر جب وہ گھر پہنچتا ہے دوسرے دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ والد صاحب صبح صبح وہ پھر سے اٹھ کے اس کے رکشہ پکڑ کے دوست کے آفیس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ شاید چلیں کوئی اسلام دعا ہوگی ہوگی دوست سے تو اچھی بات ہے اگر چلے گئے ہیں تو چلیں تو وہ اپنے روٹین کام میں بیزی رہتا ہے آفیس جاتا ہے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ چلنا شروع ہو گیا کہ والد صاحب روزانہ صبح جو ہے رکشہ لے کے اس کے دوست کے آفیس پہنچ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں کچھ ٹائم آب اسپرنٹ کرنے کے بعد تو وہ کیا نوٹ کرتا ہے کہ اس کے والد صاحب جو بلڈ پریشر ہے اور ان کے شکر ہر چیز کنٹرولڈ ہے وہ بڑے خوش بھی ہیں تو وہ بھجا کے اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے کیونکہ میرے والد صاحب کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہے ان کے شکر اور جو بلڈ پریشر ہے وہ دونوں کنٹرولڈ ہیں تو وہ دوست کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا جب وہ میرے آفیس آتے ہیں تو جب جو ہی وہ پہنچتے ہیں تو میں سارے کام کا آج ایک سائٹ پر رکھ کے چائے مگواتا ہوں اور بسکٹ مگواتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو سننے لگتا ہوں یا ان کے کون سے دوست تھے کیا کرتے تھے تو میں چھپ کر کے سنتا رہتا ہوں جب وہ سنا کے تھک جاتے ہیں تو اٹھ کے پرکشہ کرواتے ہیں اور واپس گھر چلے جاتے ہیں تو اس واقعے سے یہی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ day to day basis پہ ہم جو ہیں اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے والدین ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور پھر شام وہ رات کو جا کے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں موبائل پہ لگ کے یا سوگے جا کے تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے ہم اپنے والدین کی ضروریات کو نہیں سمجھ پا رہے ان کو ٹائم نہیں دیتے حالانکہ ہمیں اپنے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ تھوڑا سا وقت بھی اکر ہم اپنے والدین کے ساتھ سپینڈ کریں ان کی باتیں سنیں ان سے باتیں کریں تو وہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا سو کالڈ فیوچر بنانے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں جی ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہم اب نہیں رہ سکتے ہمیں کسی شہر میں موو ہونا ہے یا ایون ورس کیس میں تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری بھی موو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں والدین کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اور جس جگہ پہ والدین نے اپنا پورا بچپن اپنی جوانی سارا کچھ گزارا ہوتا ہے ساری یادیں چڑی ہوتی ہیں ان کی اس کو چھوڑ کے وہ ایک نئی جگہ ہم ان کو لے جاتے ہیں وہ بھی ہماری خوشی کے لیے جو ہیں چپ چاپ ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے نئی جگہ پہ نہ ان کا کوئی دوست یار ہوتا ہے نہ کوئی ان کا جو ہے جان پہ چان ہوتی ہے تو وہ چپ کر کے اپنی ایک روٹین لائف یا ٹی وی دیکھ لیا تھوڑی دیر یا کچھ اس طرح کی چیزیں بچوں کی خوشی کے حاطر وہ یہ قربانی بھی دے دیتے ہیں اور ہم اپنے فیوچر مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے والدین سے ان کا رینسین ان کے دوست احباب ہر چیز ہم ان سے چھین لیتے ہیں کچھ ٹائم بعد جا کے پتہ لگتا ہے جی کہ ہمارے والدین کو جو ہے یہ مختلف قسم کی بیماریاں لاکھ ہو گئی ہیں کسی کو کینسر ہو گیا ہے کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے کسی کو شگر ہو گیا ہے تو اس چیز پہ ہمیں شاید سوچنے کی ضرورت ہے میں قطعہ اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ اپنی ترقی کے لیے موو کریں دوسری جگہ لیکن ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی ٹائم دیں ان کو وقت دیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی باتیں سنیں ان سے ڈسکس کریں تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ جن بچوں کی خاطر انہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی جہاں ساری زندگی ان کی خوشی کی خاطر گزاری ان بچوں کی زندگی میں بھی والدین کی کوئی ویلیو ہے ان کو اپنی ہر زندگی ہر پلیننگ کا حصہ بنانے کی مکمل کوشش کریں اور ان کو اپنی ٹاپ پریارٹی رکھیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ